نمشکار میں آپ کا اپنا سیل سی سیکر سے ٹیکنو دوزار تیس کا ویڈیو سولیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلو ویڈیو سولیشن دیکھنے سے پہلے کچھ بات میں آپ سے کر لیتا ہوں تیرہ نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے دس ڈسٹک میں بیس نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے ساتھ ڈسٹک میں اور ان دونوں پیپر کا سولیشن ہم لوگ آج بدوار تیس نومبر کو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پورا کی آپ کے جو جہاں لوگن کیا تھا سیل سی ٹیکنو ڈوٹ کوم پہ وہاں اس کے فائنل کی ہے بیسے سولیشن کے ساتھ تو کی تیسے بتائی نہیں آپ کو باقی ایک کی کے فورمیٹ میں آپ نے جو لوگن کیا تھا وہاں آپ لوگن کرو گے تو آپ کو اپنے پیپر کی کی مل جائے گی اپنے مارکس جوڑو اور آپ کو کسی پرکار کا کسی کیسن میں آنسور میں لگتا کریکشن ہے تو دوستو آپ اس نمبر پہ پچاند میں دوستو بارہ چھتیس پانسو پچپن پہ باقاعدہ آپ کا جون کون سا تھا کلاس کون سی ہے اور کون سا کشن نمبر ہے اس کا فوٹو کھینچ کیس پہ واٹسپ کر دو تو ایسے چانس نہیں ہے کلیکشن کے پھر بھی ہمارا جب سسٹم پورا اوپن ہے پورا ٹرانسپیرنٹ ہے ہم نے کھلکے بولتے ہیں اور ڈیئر آپ جانتے ہو ابھی ایک فیز کا اگزام باقی ہے رازستان کے پھر سترہ جنروں میں اگزام باقی ہے ہریانہ پورا باقی ہے جہاں اگزام چار دسمبر کو ہو رہا ہے تو آپ کے انہیں کوئی بھی دوست جو ہریانہ میں رہتے ہیں جو فسٹ جون اور سیکنڈ جون کے اگزام دے چکے ان کے علاوہ باقی جو بچے جیلے ہیں وہ آپ کے کوئی پریوار کے بچے رہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو چار دسمبر کو سی ایل سی کے ہونے والی ٹیکنو دینے چاہیے اگزام کا آپ جانتے ہو چارج کو ہے نہیں وہی پروسیس تو آپ سب جانتے ہو دوستو ایک بات جو کرنا چاہوں گا سی ایل سی کون کون سے کورسیں چلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوگ ہم لوگ بارہوی کلاس کے بعد تارگیٹ کورس لیتے ہیں نیٹ کے لیے جے ای کے لیے این ڈی کے لیے ٹین کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس الیونٹ ٹول دو سال کے لیے وہ نیٹ جے این ڈی کے لیے بہت سے بچے ایسے بھی سیوڈیو دیکھ رہے ہیں جو الیونٹ میں کسی لوکل سکول میں لوکل کوچنگ گھٹ گئے اب جب وہ لوکل الیونٹ پڑھا تو ان کو پتہ لگا بھائی نیٹ اور جے ای میں تو فپٹی پسنٹ الیونٹ آتا ہے اور فپٹی پسنٹ ٹولت آتا ہے ان کی ہاتھ پاکھ بھول جاتے ہیں اب ہم کیا کریں تو آپ کی سی ایل سی ٹوئن ون کے نام پہ کورس لاتی ہے ٹوئن ون اس کورس میں الیونٹ اور ٹولت دونوں کا سربس کورکایا جاتا ہے اور یہ سارے کورسز اب پہلا پیج جو ہے اگلے سیسن کے لیے وہ ہم سروع کرنے جا رہے ہیں چھ اپریل دوہجار دیس کو الیونٹ کے لیے بھی ٹولت کے لیے بھی ٹارگیٹ کے لیے بھی اور ٹوئن ون کورس کے لیے بھی اور مان لو بائی چانس آپ کی الیونٹ کی اینویل اگزام پوری نہیں ہوتی ہے تو جیسے آپ کے لیے اگزام پوری ہو جاتی ہے آپ ٹوئن ون کو آکے جو نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھ سات آٹھ نو دس میں ہم کرتے ہیں پری فاؤنڈیشن یعنی آج کل نیٹ جی اینڈی کی پریپیشن ہے وہ چھٹی کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی دوستو تو ارتکہ نکلا چھ سات آٹھ نو دس پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن آپ ٹوئل تارگیٹ کورس یہ تو ہماری کوچنگ کا ایک فوربیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کلو سکول کرنا ہے تو ہمارا کشنا ویجہ مندر کی وی ایم کے نام پر سیکر میں بڑا پہلا سکول ہے جو چھ سات آٹھ انگلیش میڈیم میں ہے لو دس گیارہ بارہ ہنڈی میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے سائنس بھی ہے آرٹس بھی ہے اور اگنی گلچری بھی ہے اس کے اندر جو راستان ورڈ کا سکول ہے سی بے سی کا ہمارا سی ایل سی انٹرنیل سکول ہے دیکھانے رہے بائی پاس پہ پیتیس بھی کا کیمپس کے اندر جگہ میں کیمپس ہے سیکر کا کسی ایک سکول کا سبجھوڑا کیمپس ہے کئی ساتھی چلاتے ہیں پہنے وہاں بہت سارے کورس لیتے ہیں ہمارے اس کیمپس میں کیون اور سکول ہمارا سی بے سی کا ہے جو پری پرائیمری سے لے کے ٹول تک ہے سیکر کے آج پاس کے ساتھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو اپنا سکول ہے سی ایل سی انٹرنیل سکول جو پہلے بی آر کے نام پہ تھا اس سے پیتاریس کلومیٹر ریڈیس میں بس کی وستہ رہے گی کی وی ایم کے بھی پیتاریس کلومیٹر کے ریڈیس میں کنونس کی وستہ رہے گی تو آپ سی ایل سی کے ساتھ پری پرائیمری سے لے کے نیٹ جی اینڈی کے لیے جھوڑ سکتے ہیں سیکر میں بہت لوگ کام کرتے ہیں میں جتے کہہ سکتا ہوں سریسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے دی بیسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے تو ڈی ایر جھوڑے سی ایل سی کے ساتھ اگلے سیسن کے لیے آپ جانتے ہی ہیں 20 دسمبر کو اس کا ریزیلٹ آئے گا آپ کے نگت پرشکار ہیں آپ کے سکولر سیپ ہے آپ کے ریوارڈز ہیں پانچ بچوں کو ویڈیس کا ٹریپ بھی ہے ہاں ریوارڈز کے لیے ایڈمیشن ہونا کوئی بات دیتا نہیں ہے پٹ کیس پرائز کے لیے سکولر سیپ کے لیے اور فورین ٹریپ کے لیے ایڈمیشن اگلے سیسن میں ہونا سہنستہ کے لیے بات دیتا ہے یہ کچھ بات آپ سے ہوئی امید ہے آپ کا ایکزام اچھا گیا تھا آپ نے اچھا انجوئی کیا ہوگا انسٹیوٹ کے اس ایکزام کو دوستو جڑے رہے سیلسی کے ساتھ آگے بھی جڑے ہاں سیلسی سیکر ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایک سیلس سیکر ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں میں قریب کی سبتہ میں دو تیروں میں لائیو آ کے بات بھی کرتا ہوں تو آپ اس پلیٹ فوم پہ آ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو سہنستہ کیا کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے سب پتہ چلتا رہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی سوچنا ہے الور میں بھی ہمارا سنستہ ہے جہاں ہمارا سکول بھی ہے اور کوچنگ برانچ بھی ہے اور اکتریس دنوری دو ہزار تیس کو ہماری جیپور برانچ واپس ری اوپن کر رہے ہیں کورونا میں جس کو ہم دو سال کے لئے بائنڈ اپ کر دیا تھا بائنڈ اپن نہیں کہا سکتے پوسپونڈ کیا تھا وہاں کی پروگرام کو تو ڈیئر اکتریس دنوری دو ہزار تیس سے جیپور سیلسی وہی گوپال پرو بائی پاس پہ واپس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے ڈیئر تو ملتے ہیں سیلسی آئیں آپ کے اجور بہشی کاملہ کے ساتھ آپ کا اپنا شوان نمشکار ہلو سٹوڈنٹس مائشلپ کلدی براتھو ٹیم سیلسی مائتمیٹک سیکر اپنے یہاں پہ جون سیکنڈ جو ہوا تھا اپنا ٹیکنو کا اس کا سولیشن دیکھیں کلاس نائند کا مائتمیٹک سپارٹ میں دیکھیں فرسٹ کوششن ہوں اس میں ایکس کی پاہر مائنس 2 مائنس 2 ایکوال ٹو سیکسٹی فور اپنا کیا کریں گے ایکس سکوائر کی ویلیو یہاں سے کتنی آ جائے گی ون بائی سکسٹی فور اس کو ایسی پروکل کریں گے یعنی ایکس کا ویلیو کتنا آ گیا ون بائی ایٹ اس کا روٹ لے لیں گے ایکس کا ویلیو ون بائی ایٹ آ گیا اب اس نے جو ویلیو پوچھتی ہو اس کا ویلیو نکالنا ہے ایکس ہی پاہر ون بائی ثری یعنی ون بائی ایٹ کی پاہر ون بائی ثری پلس ون بائی ایٹ کی پاہر زیرو کتنا آ جائے گا ون بائی ایٹ کا ون بائی ایٹ کو کیا لیکس НикStephan ون بائی ٹو کا کیوں اور اس کی پاہر ون بائی ثری اور کسی بھی نمبر کی پاہر زیرو کا مطلب کیا ہوجاتا ہے ون تو یہ ون بائی ٹو 1 by 2 plus 1 یعنی 3 by 2 تو کونسا option correct ہو جائے گا اپنا 3rd option شاہر next question دیکھتے اس میں question number second x equal to this xy equal to this اب دیکھو اس میں یہ والی value پوچھئے اور یہ ایک اپنے پاس میں equation اور دے رہے کی xy equal to 1 یعنی ki 1 upon y کا value کیا جائے گا اپنے پاس میں x اس میں put کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا 1 upon x square اور 1 upon y square means x square دیکھو اب دیکھو a square b square ایسا term دیکھ رہا ہے میں کیا کروں اس میں ایسا لگ دوں 2 اور minus 2 تو یہ کیا بن جائے گا اپنے پاس میں x square x plus 1 by x کی پاور 2 x plus 1 by x ka square minus 2 کیا بن گیا x square x square 1 by x square 1 by x square plus 2 a b آتا ہے تو 2 into x into 1 by x یہ کیا بن گیا 2 وہ یہاں تک ہے minus 2 اس لیے کہ اکیلا add تو کر نہیں سکتے تو minus 2 کر دیا x plus 1 by x x کا value یہ رہا 7 plus 4 root 3 7 plus 4 root 3 اور پھر کیا آئے گا 1 by x یعنی 1 upon 7 plus 4 root 3 اس کا square لینا ہے اور minus 2 دیکھو 7 plus 4 root 3 اس کو reciprocate کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو already ہے اپنے پاس میں اوپر تو اس کو reciprocate کرو گے تو کس سے multiply divide کرو گے 7 minus 4 root 3 اس کا conjugate 7 plus 4 root 3 یہ دونوں میں 7 plus 4 root 3 اور 7 minus 4 root 3 اور اس کا کیا جائے گا all square اور minus کا 2 تو 7 plus 4 root 3 7 minus 4 root 3 یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے اپنے پاس میں a plus b a minus b type بن گیا تو کیا بن جائے گا a square minus b square a square mean 7 square 49 اور 4 root 3 کا square کتنا ہوتا ہے 48 49 minus 48 کتنا ہو جائے گا 49 minus 48 یہ بنے گا 7 کا square اور 4 root 3 کا square یعنی 1 اس کا denominator کتنا ہے 1 تو as it is اوپر والا ہی آ جائے گا numerator 7 plus 4 root 3 plus 7 minus 4 root 3 اور اس کا square 7 4 root 3 4 root 3 cancel 7 اور 7 14 14 کا square کتنا ہوتا ہے 3 6 16 اور 3 90 90 minus 2 یعنی 1 94 تو آنسر کیا جائے گا third option اس طرح سے simple یہ سب سے بڑا ہنٹ تھا اس کو use کیا پھر اس کو اپنے کیا بنانا لیا whole square اور پھر آگے simplify question number next آتا ہے اپنے پاس میں third ڈیوہ 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 ڈیو 101 101 کیوں ہو گئے کیونکہ 100 200 دونوں یہ انکلیوڈ ہے تو 101 100 سے 200 یعنی 100 پھر 101 102 ایسا کر کے 200 یہاں تک یہ کتنے نمبر ہے ہنڈریڈ ہنڈریڈ میں سے آدھے even ہوں گے آدھے اوڈ ہوں گے تو 50 even تو یہاں آگے اور ایک یہ even تو ٹوٹل even کتنے ہو گئے اپنے پاس میں 54 اب 7 اور 9 پہ آ جاتے ہیں 7 سے ڈیوائیڈ ہونے والے نمبر کون کون سے ہوتے ہیں تو پہلا نمبر ہنڈریڈ سے جسٹ اوپر ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے 105 10112 ایسے چلتا جاتا ہے ایک نمبر آئے گا 175 آئے گا کہیں نہ کہیں تو یہ تو نمبر ہو گئے اپنے پاس میں 11 یہاں تک 175 کے بعد 182 189 اور 196 تین ہی ہو گئے تو کتنے ہو گئے 11 اور 3 چودہ چودہ میں سے کتنے even ہوں گے کتنے اور ہوں گے اویسی بات ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور سے اور even تک جا رہا ہے تو آدھے اور اور آدھے even ہوں گے تو 7 پلس 7 یہاں سے even مل گیا یہ even رہے اب دیکھو ایک چیز ہو رہا ہے 9 9 سے ڈیوائیڈ ہونے والے چاہیئے تو 9 سے ڈیوائیڈ ہونے والا پہلا نمبر کیا ہے 108 108 کیا ہے پہلا نمبر سم 9 ہو رہا ہے ڈیجٹس کا تو 9 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 108 اس کے بعد میں ایسے 108 کے بعد 117 ایسے چلتے جائیں گے اور لاسٹ نمبر ایک آئے گا 198 یہ کتنے نمبر ہو گئے اویس سے بات ہے 11 ہو گئے یہ یہاں سے یہاں تک 11 نمبر اب اس میں دیکھو even سے سٹارٹ ہو رہا ہے ڈیوائیڈ پہ ختم ہو رہا ہے یعنی کی اپنے پاس میں even نمبر زیادہ آئیں گے 11 میں سے کتنے آ جائیں گے 6 even اور 5 out یہ آ جائیں گے 6 even اور 7 even کتنے ہوگے 13 even بڑ دیکھو ایک چیز ہو رہا ہے یہ تو 7 والے ہیں اور یہ 9 والے ہیں تو کچھ نمبر ایسے بھی ہوں گے جو ان میں 9 سے بھی ڈیوائیڈ ہوں گے اور کچھ ان میں بھی ہوں گے جو 7 سے ڈیوائیڈ ہوں گے تو وہ نمبر ایک لگ سے نکالنے پڑے ہیں کیونکہ ڈیوائیڈ ہوں گے وہ تو 7 اور 9 سے ڈیوائیڈ ہوں گے دونوں سے ڈیوائیڈ ہونے والا مطلب 63 سے ڈیوائیڈ ہوں گے 63 سے ڈیوائیڈ ہوں گے 63 سے ڈیوائیڈ ہوں گے 126 ہوگا ایک تو اسے پہلے کچھ نہیں آئے گا اور پھر آئے گا 189 دو نمبر ہے 126 اس میں بھی ہے 126 اس میں بھی ہے 189 اس میں بھی ہے 189 اس میں بھی ہے اپنے کو چاہیے even تو even میں کون کون سے آ جائیں گے ایک اکیلا یہ ہی آئے گا تو یہ ایک مائنس کرنا ہے تو ٹوٹل کتنے ہوگے 6 اور 7 یعنی کی 13 ایک مائنس کر دیں گے تو کتنے ہوگے 12 تو ایسے نمبر جو 7 اور 9 سے ڈیوائیڈ ہے وہ کتنے ہیں اپنے پاس میں 12 اپنے کو اس نے پوچھا کہ 7 اور 9 کسی سے ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے اپنے کو تو 51 میں سے یہ مائنس کر دیں گے یعنی کی ڈیوائیڈ نمبر کیا ہوں گے 51-12 یعنی کی 39 تو کون سا اپسن سی ہی ہو جائے گا آپنا 3rd آگے چلتے ہیں next question ہے اس میں question number 4 find the remainder when this polynomial is divided by a factor 2 plus 3x اس polynomial کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اپنے کو 2 plus 3x remainder نکالنا ہے remainder کیا ہوتا ہے وہاں پہ value کس سے معلوم x-a سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اپن کس کو px کو remainder کیا آئے گا اپنے پاس میں p of a یہاں پہ x-a کا مطلب x-2 by 3-2 by 3 a کا value کتنا ہوگیا minus 2 by 3 تو polynomial کی value minus 2 by 3 پہ چاہیے تو 2 minus 2 by 3 کا cube پھر minus 9 minus 2 by 3 کا square plus minus 2 by 3 اور plus 12 یہ کتنا آجائے گا 8 by 27 but negative کے ساتھ میں اور 2 بہار اور 8 کا 16 by 27 minus دیکھو یہاں پہ نیچے 9 آئے گا 9 اور 9 cancel تو 2 کا square 4 اور minus ختم ہو جائے گا square minus 4 اور minus 2 by 3 plus کا 12 اس کو add کرنا ہے 12 اور minus 4 مل کے تو plus 8 ہوگے اور یہ ہی کتنے بنیں گے دیکھو LCM لے لیا 27 یہاں پہ تو 16 آئے گا اور یہاں پہ آئے گا plus کا 18 18 اور 16 کتنا ہو گیا 34 34 8 minus 34 upon میں 27 اپنے پاس میں پھر سے 27 LCM آ جائے گا کتنا آگے ہیں 16 اور 5 216 آئے گا 34 ایسا کچھ آئے گا تو اپنے پاس میں option number کون سا correct ہو جائے گا 4th number option correct ٹھیک ہے اب next question پہ چلتے ہیں question number 5 if a square plus b square to the whole cube equal to a cube plus b cube whole square تو اس کو simplify کرنا ہے پہلے دو اور پھر بعد میں اس پہ جان دیں گے تو سب سے پہلے cube کرنا ہے کہ اس کا a square کا cube plus b square کا cube plus 3 a square b square into a square plus b square formula کیا ہوتا ہے a plus b کا whole cube کا a cube plus b cube plus 3ab into a plus b بس وہی لگا ہے اب اس بار square کا open کرنا ہے یعنی کہ a کا cube a کا square a کی جگہ a cube b کا square b کی جگہ b cube plus 2ab a کی جگہ a cube b کی جگہ b cube یہ کیا بنے گا a کی پاہر 6 یہاں پہ a کی پاہر 6 cancel پھر b کی پاہر 6 b کی پاہر 6 cancel اور یہاں پہ 3 a square b square اور a square تو بچے گا 3 a square b square into a square plus b square equal to 2 a cube b cube a cube b cube سے ادھر divide کر دیں گے 3 کو ادھر لے آئیں گے تو ادھر دیں گے a square b square a cube b cube تو ایک ایک دو دو پاہر تو ادھر سے cancel ہوگی تو یہ بچے گا a square plus b square upon میں a b اور is equal to 2 by 3 divide کرو اس کو a square کو a b سے divide کرو کتنا بچے گا a by b یعنی کہ a by b تو اس سے بچے گا اور اس میں b square میں divide کرو گے اور ب سے بی کینسل یعنی کہ b by a تو کتنا آ جائے گا a by b plus b by a 2 by 3 اور اپن سے اسی کے value پوچھئے option number first والا correct ہو جائے گا اس میں next question آگے چلتے ہیں question number 6 P is equal to this then value of P cube minus 3 P پہلے تو P even ہے P cube P cube دیکھ لیتے کیا آتا ہے P cube کا value یعنی اس کا cube کرنا پڑے گا اپنے کو P cube آئے گا x کی power 1 by 3 plus x کی power minus 1 by 3 اور اس کا cube اور minus 3 P یہاں پہ value نہیں رکھیں اپن P کا as a tease a plus b کا whole cube یعنی a cube x power 1 by 3 cube plus y power 1 by 3 x power minus 1 by 3 اس کا cube plus 3ab a کی جگہ x کی power 1 by 3 اور b کی جگہ x کی power minus 1 by 3 اور پھر a plus b واپس آ جائے گا اور minus 3P اب دیکھو یہاں پہ 3 اور minus 3 اور 1 by 3 مل کے کتنا بن گیا 1 یعنی x کی power 1 اور یہاں پہ x کی power minus 1 یہاں پہ 3 دیکھو x کی power 1 by 3 x کی power minus 1 by 3 تو x کی power 0 اور x کی power 0 means 1 اور یہ کیا ہے جہاں is yp تو ہے تو 3 into p اور minus 3p 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 cancel تو بچا کیا اپنے پاس x plus x کی power minus 1 answer کونسا ہے second number option اب آگے چلتے ہیں if coordinate of point p are x, y such that x is less than y دیکھو x is less than y means x کیسا ہونا چاہیے negative اور y equal to 0 y point چاہیے 0 تو ایسا point جس کا x coordinate تو negative اور y coordinate تو 0 negative ایسا کچھ مان لیں تے minus 3 کہاں پہ ہوگا یہ point negative x axis پہ ہوگا یہاں پہ minus 1 minus 2 minus 3 تو یہ والا point کیا ہوگا اپنے پاس میں minus 3,0 ایسے کوئی اور point لے لو minus 2,0 minus 2,0 minus 8,0 تو اگے ہو رہا جائے گا تو ایسے کیا پتہ چل گیا اپنے کو negative x axis تو یہ point کہاں پہ vary کرے گا negative x axis پہ ایسی 8th question پہ آسات if 173x plus 197 دیکھو دو linear equation given two variable ان کو solve کرنا سیدھے سیدھے 37y upon 173 plus 173 y equal to 221 यह तो وہ کام ہوتا چلے جائے گا 221 into 173 اور 197 sq 197 sq 202 y مائنس 173 کا سکوائر اور ساتھ میں کیا بچ گیا y دیکھو y کے ساتھ میں a سکوائر مائنس b سکوائر ٹائپ کچھ بن گئے تو اس کو a سکوائر مائنس b سکوائر والے فارمولے سے identity سے open کر لیں گے a مائنس b اور a پلس b a مائنس b یعنی کی 197 مائنس 173 into y y نہیں 197 197 plus 173 into y is equal to اس کو اور سمپلیفائی کرنا ہے 197-173 کتنا ہوتا ہے یہ ہو گیا 4 اور 2 24 اور ساتھ میں ان کو ایڈ کرنا ہے 27 372 into y is equal to minus اور اس کو سمپلیفائی کرو گے تو یہ کچھ multiply multiply سب کرو گے تو یہ آئے گا 8 8 8 0 اس کو divide کرو گے تو یہاں سے y کا value مل جائے آپ کو minus 1 ایسا کچھ ملنا ہے minus 1 نہیں minus 2 مل جائے گا یہاں سے calculation کرو گے تو y کا value minus 2 مل جائے گا اور x کا value مل جائے گا 1 تو کونس option سے یہ جائے گا یہاں سے 3 اس طرح ایسے کرنا ہے آپ کو پھر question number 9 9th number question میں بولایا کہ یہ system linear equation کا system given ہے اس کا اپنے کو unique solution چاہیے تو linear equation دو ہوتی ہے اس کا unique solution کے لئے condition کیا ہوتا ہے یہ x کی coefficient کا ratio اور y کی coefficient کے ratio نکال نے اور اگر وہ دونوں unequal آجائے اس کا مطلب unique solution آئے گا تو یہاں سے x کی coefficient کا کا ratio کیا ہے k upon minus 5 یہ کیسے یہ اپنے کو unequal unequal کا مطلب k minus 5 کو transfer کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus 10 upon 3 not equals to k to k ka value minus 10 by 3 نہیں ہو نہ سی باگی کچھ بھی چلے گا تو کون سے option میں minus 10 by 3 پہلا option صحیح ہے اس کے بعد question number اپنے پاس 10 match the columns یہ 2 equation ہے پھر یہ 2 equation ہے پھر یہ 2 نہیں ان کو match کرنا unique solution infinite solution no solution وہی same طریقہ x coefficient ratio 2 by 3 اور 5 by 4 اور 10 by 7 2 by 3 5 by 4 10 by 7 correlation نہیں یہ not equal x coefficient ratio equal y coefficient ratio کا مطلب کیا ہے unique solution تو first تو سیدھا اس سے match کر گیا یعنی ki first اور third میں سے کچھ سی ہوگا شاء اللہ پھر second میں کیا ہے 2 by 6 x coefficient کا ratio 5 by 15 اور 10 by 20 یعنی یہ ratio 1 by 3 1 by 3 اور 1 by 2 یعنی یہ 2 تو برابر ہے بٹ یہ نہیں ہے c1 c2 not equal then no solution no solution کے لیے کون match c اور یہ c match گیا تو اس کے کیا ہیں اس کے اور check کر لیتے 5 x coefficient 5 10 اور 2 by 4 اور 10 by 20 5 by 10 means 1 by 2 2 by 4 1 by 2 10 by 20 1 by 2 3 3 ratio equal یعنی ki infinite solution تو کون سا match کر ہے first کے لیے a second کے لیے c second کے لیے c یہ رہا third option correct اب next question پہ آجاتے is question number 11 in the given figure l1 parallel l2 یہ دونوں parallel ہے must be true تو پہلا option تو اس میں ہے f equals to b f equals to b کیسے لگائیں گے اپن f یہ رہا اور b یہ رہا یعنی b یہ ہے تو بھی بی اور f دونوں کیا بن گے یہاں پہ vertically opposite یعنی کہ پہلا option correct ہے یہ پوچھا ہے پہلا option correct بھاگی بھی check کر لاتے b equal to c ارے b اور c کیوں equal ہوں انہیں کچھ relation ہی نہیں پتا آپ نہیں کو تے یہ بھالا تو غلط ہو گیا c اور e c اور e نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ c اور e c c c اور e دونوں کا مل کے sum کتنا ہو بھائی دونوں کے دونوں کیا ہے کو an interior angle تو یہ third option غلط ہو گیا d اور f نہیں ان کا بھی سمجھئے کہ linear pair دونوں تو ان کا sum 180 option number کون سا صحیح ہوگی اپنا first question if an angle of a parallelogram is 4 fifth of its adjacent angle what are the angles of the parallel to one angle is adjacent angle x to doosra 180 minus x adjacent angle ka sum 180 is this angle is 4 fifth is 4 by 5 multiply kard degeny 2 no berabar ho 5 multiply 5 x or 4 x here 9 x value is x x value 80 x value 80 to 180 minus douser angle 100 80 100 80 100 b option third c option sorry a question number 13 abg is a straight line abg where is abg a straight line then and find angle abh abh kounsha hai yewaala angle eek to apne angle yewaala find out karne and reflex of angle abc 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 to yewa is yewa x maane to eek to apne ko chahiye x or dousara is ka reflex yewa yewa poora angle is ka reflex yewa 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 x link and dousara x plus 115 x nikal na kaisi bhi x eek to angle a pata 120 kis kis option me second or third me x plus 115 dousara angle 120 plus 115 yewa kitna a gaya 532 235 third option kya correct next question pere jate is 14 number in the given figure below which of the following is the correct inequality a b c d e s s find out kena d s s s pahele to is 60 or yah 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 دونوں کے دونوں کیسے ہیں vertically opposite تو a degree کا value a کا value کتنا ہو گیا 60 degree اور یہاں پہ a اور b دونوں کیا ہے linear pair ہے یعنی کہ a plus b کا value کتنا ہو جائے گا 180 یعنی 60 plus b کا value کتنا ہو جائے گا 180 یعنی b کا value 120 اور کون سا ہے اپنے پاس میں c دیکھو 60 اور 70 تو یہ کتنا ہو گیا 130 تو c کتنا بچ گیا 50 تو c کا value آ گیا یہاں سے 50 اور c 50 ہو گیا تو d اس کے linear pair ہے تو d کا value کتنا آ جائے گا 130 اب e پہ آجاؤ e کیا ہے c اور 60 کا sum ہے کیونکہ exterior angle ہے c کتنا ہے 50 اور e یہ کتنا ہے 60 60 اور 50 یعنی e کتنا آ گیا 110 سب سے بڑا angle کون سا ہے اس میں ڈی ڈی کس کس کے last میں یہ رہا پھر بی تو بی اس میں بھی ہے yellow b پھر e یہ رہی دونوں میں چل رہا ہے اب c اور a میں سے ڈی ڈی سائیڈ کریں میں تو سب سے چھوٹا c ہے یعنی first option اپنا correct ہوگیا question number 15 پہ آجاتے ہیں 15 میں اس نے بولا ہے دو triangle کیسے ہیں بڑ induk دے رہے گئے یہ سیمبل کس کا ہے congruent کا تو دونوں triangle بنا لو پہلے تو a b c a triangle بن گئے اور اس کی کوئی congruent triangle ملتا ہے ایسا ہی دوسرا triangle ہوگا اس کا نام دیا انہوں نے r p اور q آپ دے کو ab کی کتنی ہے 5 ہے تو AB کے corresponding side کو انسی ہے PR تو یہ کتنا ہو گیا 5 اور BC کی side ہے 4 یعنی اس کے corresponding یہ PQ ہے تو یہ 4 ہو گئی اور AC کی side کتنی ہے 6 یعنی AC کے corresponding 6 اب اپنے کو PQ چاہیے PQ کتنی ہے 4 یعنی 4 یہ رہی اور QR چاہیے QR کتنی ہے 6 یہ 6 یعنی کی option number 2 کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا question number 16 in the given figure given below ان میں سے کچھ ہے side کا پتہ لگانا BC side کون سے یہ والی side BC اور CA side CA side یہ رہی اور CD CD یہ رہی ان میں کچھ relation نکالنا ہے دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ 65 65 تو یہ angle پتہ لگ جائے گا کتنا angle آئے گا یہ 65 کا مطلب 65 65 130 130 تو یہ یہ ہمالا angle کتنا آگیا آپ نے پاس میں 50 یہ 50 آگیا یہ 50 اور 65 ملکے یہ angle پتہ لگ جائے گا کتنا آئے گا 65 اور 50 55 115 تو یہ angle کتنا آگیا آپ نے پاس میں 115 اب یہ angle بچا 115 اور 30 ملکے کتنا بن گیا 145 یعنی کی یہ angle کتنا آگیا آپ نے پاس میں 35 سموہ نٹی کرنا ہے triangle میں اب دیکھو اس triangle میں دو سائیڈ میں relation ہے اور اس triangle پہ دو سائیڈ میں relation ہے اس سائیڈ میں دو triangle سب سے بڑے angle کے سامنے کے سائیڈ سب سے بڑی بھٹ یہ تو پوچھا انہیں اپنے کو ان دونوں میں دیکھنا ہے تو D کے سامنے سائیڈ کیسی ہوگی چھوٹی ہوگی کیوں A سے چھوٹا ہے یہ تو یہ کون سی سائیڈ چھوٹی ہوگی AC is less than CD ہے ایک تو یہاں سے relation مل گیا اپنے کو دوسرا اس triangle میں آجاو BC اور AC میں چاہیے اپنے کو تو دیکھو سب سے اس نے A کے سامنے A کا angle 50 ہے تو A کے سامنے BC سائیڈ ہے تو یہ چھوٹی ہونی چاہیے کس سے AC سے یعنی BC is less than AC ان دونوں کو combine کریں گے تو اپنے کو پتا چل جائے گا کیا ہے BC سب سے چھوٹی AC اس سے بڑھی اور سب سے بڑھی CD یہ کس میں پہلا اپسن ہے تو 16 کے لیے پہلا اپسن 17 number in triangle ABC AC equal to CD یہ دو side equal ہے CAB اس کو اپنے XX حجوم کر لیتے ہیں yellow X اور yellow X دونوں میں برابر angle ہے XX حجوم کر لیتے ہیں اب اس نے بولا ہے CAB یعنی یہ والا پورا angle اس کو ایک کو Y مان لو اور پھر ABC ABC اس کو Z مان لیتے ہیں اب اس نے بولا ہے CAB CAB کا مطلب X plus Y CAB یعنی X اور Y دونوں مل کے CAB بن گیا ہے اس میں سے ABC minus کرنا یہ والا angle کتنا minus کرنا Z کتنا ہو جائے گا 30 دے رکھا ہے کیا آگے آپ نے پاس میں X plus Y minus Z equal to 30 اب انہوں نے بولا ہے اور کچھ relation یہاں سے نکالنا BAD چاہیے BAD مطلب BAD Y کا value چاہیے اپنے کو BAD کا مطلب کیا ہو گیا Y Y کا value find out اب دو ایک triangle ہے ABD کونسا والا triangle اس میں دیکھو یہ angle اور یہ angle کا سمجھ اس کے برابر ہوگا کیوں exterior angle ہے یعنی X کا value Y plus Z equal X equal to Y plus Z X value Y plus Z A equation یہ دوسری question یہ یہ یہاں سے اٹھا کے اس میں رکھیں گے تو کیا جائے گا X کی تک ہے Y plus Z plus Y اور minus Z equal to 30 Z سے Z cancel 2 Y کا value کتنا آگیا 3 0 یعنی Y کا value 30 by 2 یعنی 15 degree 15 degree means option number 3 next question aapno question number 18 in the given figure QT is perpendicular TQR 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 کا means یہ والا angle کتنا ہے اپنے پاس میں 50 degree 50 degree یعنی X کتنا مل جائے گا اپنے کو 40 یہاں سے X کا value بتا جگ گیا 40 کیوں یہ والا right angle triangle है QTR 90 50 40 180 ہو گیا X کا value 40 یہ 3rd اور 4th option میں اور کونسا angle given اپنے پاس میں TQR TQR تو آگیا SPR SPR یعنی یہ والا angle کتنا ہے 35 یہ 35 ہے 35 تو یہاں سے Z پتہ لگ جائے گا آپ نے کو کیسے کیونکہ Z اس کا vertically opposite ہے یہ تو 90 ہے اس کا vertically opposite means 90 minus 35 تو Z کا value آگیا 90 minus 35 کتنا ہو گیا 55 Z کا value 55 Z 55 اسے اکیلے میں ہی given ہے تو ویچھے تو 3rd ہو گیا لیکن پھر بھی Y نکال لیتے ہیں Z 55 اور یہ 50 105 105 105 تو triangle کا سم ہوتا نہیں ہے 180 ہوتا ہے تو بچا ہوا angle کتنا چاہیے اپنے کو 180 بنانے کے لیے 75 تو یہ 75 کون بن جائے گا Y یعنی 3rd option correct ہو جائے گا question number 18 کے بعد میں ہے اپنے next question 19 in the given figure O is the center of the circle یہ center circle کا CBE center of circle میں ہے AB پہ نہیں ہے یہ CBE CBE یہ والا angle 25 ہے مارک کیا ہو اس میں DEA یہ 60 ہے then the measure of ADB ADB یہ والا پوچھا ہے یہ والا angle پوچھا ہے شوالا یہ 60 ہے تو یہ بھی 60 ہو گیا ایک تو یہ 60 ہو گیا تو یہ کتنا ہو گیا تینوں angle triangle کی ہے نا تو یہ مال لیتے x ہے اور یہ 60 plus میں 25 کتنا ہونا چاہیے 180 یعنی x کا value کتنا ہو گیا 60 plus 25 means 85 85 180 میں سے مائنس ہو گے تو 95 یہ angle کتنا ہو گیا 95 دیکھو AB ایک کوڈ ہے یہ دو angle بنا رہیے ایک تو CPE اور دوسرا DPE دونوں برابر ہونے چیئے یعنی کہ یہ جو angle اس نے پوچھا ہے وہ اپنے پاس میں کتنا ہوگا 95 25 25 کون سا ہے آپسن نمبر تھرڈ question number ہے 20 number in the adjoining figure O O is the center of circle AB and CDR to its code if OM is perpendicular OM ON یہ سب perpendicular given ہے and OM equals to ON یعنی کونسی length برابر ہے یہ اور یہ دونوں length آپس میں برابر ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا center سے کسی code پہ perpendicular distance equal ہے تو theorem کیا coding ہوتا کیا ہے کہ اگر دو code پہ perpendicular draw کرے اپن center سے اور اگر وہ equal آ جائے اس کا مطلب code کی length بھی برابر ہوگی تو code کی length برابر ہوگی تو code کی length یعنی AB equal to CD AB equal to CD option number fourth کیا ہو جائے گا correct ہو جائے گا question number 21 in the given figure POQ is a diameter of a circle with center O یہ POQ diameter ہے یہ circle center کا ہے اور PQR is cyclic quadrilateral ہے چاروں کے چاروں کوڈینٹ circle پہ ہے sq is joined s اور q کو join کرا دیا r angle r کا value 138 ہے تو cyclic quadrilateral کے property کیا ہوتی ہے opposite angles کا 180 ہوتا ہے یعنی 138 دیئے بچا ہوا angle کتنا ہو گیا اپنے پاس 42 یہ والا angle کتنا آ گیا 42 two find PQS اب دیکھو POQ کیسی ہے diameter ہے تو diameter کتنا angle بناتا ہے circumference پہ 90 degree یعنی یہ والا angle کتنا ہے 90 degree یہ 90 یہ 42 تو یہ بچا ہوا کتنا ہو گیا 48 تو یہ والا angle کتنا آ جائے گا اپنے پاس میں 48 اور یہی سائر پوچھا ہے اس نے PQS 48 48 means third option correct question number 22 پہ آ جاتے ہو O is the center of circle as shown in the diagram the distance between P and Q is 4 P اور Q کے بیچ میں distance 4 ہے O center اور Q کے بیچ میں distance 2 ہے یعنی radius 2 ہے اور ان دونوں کے بیچ میں distance 4 ہے یعنی double ہے radius سے تو کس پہ ہو جاتا ہے یعنی کی POQ کیا بن رہا ہے یہاں پہ diameter بن رہا ہے تو POQ diameter ہے یعنی اس کو اور اس کو میں ملا دوں تو یہ angle کتنا ہو جانا چاہیے 90 degree تو یہ تنا یہ angle کتنا آ گیا اپنے پاس پہ 55 شروع اور کیا given ہے اس کے اندر ROQ یہ والا angle چاہیے اب دیکھو OR اور OQ برابر ہے کیوں تو radius of circle ہے ہے نا تو یہ اور یہ برابر ہے اس کا مطلب یہ کیسا triangle ہو گیا isocellus triangle isocellus 55 تو یہ بھی 55 55 55 55 55 ڈگر ہو گیا تو کتنا ہو گیا 110 110 اور ایک یہ Y اس کے ساتھ میں ملے گا تو triangle complete اور اس کے angles قسم 180 یعنی Y کا value کتنا آ جائے گا 180 minus 110 means 70 40 ڈگری تو کون سا angle option آگیا آپ نے پاس پہ 4th number option 23 in the given figure oe یہ oe length اپنی یہ کتنی given ہے اچھا oe perpendicular given اپنے کو کس کے cd کے اور oe f یہ oe f یہاں پہ AB پہ perpendicular AB length AB length مطلب یہ والی code کی length کتنی ہے 12 perpendicular مطلب equal part میں divide کریں گے تو یہ 12 اور یہ بھی 12 cd یہ 10 دے رہے کی ہے means 545 میں distribute ہوگی یہ دونوں radius 13 ہے تو یہ بھی 13 ہے یہ بھی 13 دیکھو دو triangle بنا رہا ہوں کون کون سے ایک تو triangle af o a f o اس میں دیکھو a o length یہاں سے یہاں تک کی length کتنی ہے 13 اور af af means 12 یہ 12 اور right angle triangle ہے یہ یعنی 12 13 تو ہے اس کا مطلب یہ o f کتنی آگئی اپنے پاس میں 5 5 to go orient triplet ہوتے ہیں 5 12 اور 13 اور دوسرا ایک triangle میں بنا رہا ہوں c e o c e o c e to ہے 5 اور c o means radius یعنی ki 13 پھر سے وہی python orient triplet 5 اور 13 آگئے تو 12 بچا تو یہ e o کتنی ہو جائے گی 12 اس نے پوچھے e f e f کس کے equal ہوگی اس میں سے پوری e o میں سے کیا مائنس کر دوں f o e o کتنی ہے 12 اور f o کتنی ہے 5 تو وہ کتنی ہو جائے گی 7 7 cm 2 2 2 3 ڈ اوپسن کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا اب نیچٹ کویسٹن ہے ایک کرسنٹ is formed of two circular arc دو circular arc سے ایک ایسا یہ figure بن گیا کرسنٹ بولتے ہیں e and f in the given figure center کہاں پہ e اور f پہ اور radius کیا ہے equal radius بولا ہے equal radius اچھا چلو ٹھیک ہے at c and d where c d equal to 12 یہ والی length کتنی بہت رکھی اس نے c d 12 بہت رکھی اب دیکھو کسی بھی circle کا ایک point ایسے اس پورے circle کو مو کریں گے تو یہ جتنا point یہ مو کرے گا اتنا ہے تو center مو کرے گا جیسے اس کو مو کرا دیا اس طرح سے تو یہ یہاں سے یہاں تک مو کیا تو center کہاں سے کہاں تک مو کیا یہ تو یہ length اور یہ length کیا ہوگی برابر ہوگی یعنی کہ جو c d length آئے گی وہی length کس کے equal آئے گی e f کے e f کتنی ہوگی 12 تو یہ اس کو ملائیں گے code ہے perpendicular ہوگا obvious سی بات ہے تو یہ کتنا ہوگیا 6 اور 6 یہ length کتنی آگی اپنے پاس میں 6 اور 6 اور کیا given ہے اپنے کو c d equal to 12 یہ تو 6 اور 6 a b equal to 16 یعنی یہ آدھی آدھی ہو جائے گی تو 8 اور 8 اب کیا چاہیے the radius of arc radius کیا ہے a e a e f کوئی سا بھی ملنو تو ایک triangle ہے a d g a d g یہ تو ہے 8 یہ 6 یہ 90 degree 90 degree ہوگا اس کا مطلب پائتھوگور رستیورم لگے گی 6 8 اور اس کا triplet کیا ہوتا ہے 10 تو radius کتنی آ جائے گی اپنے پاس میں 10 اس کے بعد میں question number next 25 number if the ratio of interior angles of a triangle is 2 4 9 then the difference between smallest and middle exterior internal ratio given ہے اور اپنے کو 5 ایکسٹیریر ایکسٹیریر ایگل کیا ہوتے ہیں دو triangle دو interior angle کے سم کے equal ان دونوں کو ایڈ کروگے تو کتنا آئے گا 72 آئے گا ایک تو exterior ایگل ان دونوں کو ایڈ کروگے تو کتنا آئے گا 3 اور 132 اور اس کو اور اس کو ایڈ کروگے تو کتنا آئے گا 16 5 156 اب اس نے پوچھا ہے کہ smallest اور medium middle smallest تو یہ ہوگیا middle یہ ہوگیا ان دونوں کا difference پوچھا یعنی 132 minus 72 132 minus 72 0 4 4 6 6 0 0 یعنی کونسا آپشن ہوگیا 4 تو یہ 25 question آپ نے میٹ سیکشن کے تھے آپ یور پیپر will be good thank you very much hello student myself Nilish Planiya میٹ faculty CLC سیکھر the techno 23 جو پیپر تھا اس کازم میٹ کے پیپر کا solution discuss کرتے ہیں آئیی 26 number question پی if air is called of sky then we know that the color of sky is a blue and blue is called sky then our answer is a sky next question in a certain code language CASIO is written as 3 1 1 9 9 1 5 then when we know that the place will of C 3 1 1 1 9 9 and 15 then in same pattern citizen is 3 9 20 9 26 5 and 14 option check at this 3 9 20 92 65 14 option number fourth is a right answer in a certain code 247 means spread red carpet 253 means dust one carpet and 234 means one red carpet which digit in that code mean dust 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 mean हम सब से पहले निकाल निकालना है तो dust हमारे पास इस language में है तो one को अगर हम लोग eliminate करे तो one यहां से और यहां से eliminate होगा मतलब इस number में और इस number में common है 253 235 एक number or common है इन दोनों में carpet और carpet तो 2 और 3 cancel हो गया तो अब हमारे पास dust का क्या बचा 5 means option number third is a right answer next color of the rainbow are shown on the faces of a dice which color among the seven color is the left blue आ red orange green indigo yellow violet हमारे पास रह गया तो option number fourth is a right answer which alphabet will come in the place of question mark हमारे पास question mark की जगह पर एक ladder हमे देखना है कौन सा होगा तो सबसे पहले तो हम आईगा S और U में से आ सकता D और D का opposite हम लोग consider कर लेते हैं एक बाद W क्योंकि D W हमे next surface दिखाए और U में से एक number आईगा S और U दो letter जो options में दिखाए रहे तो फिर हमारे पास इसका जो next form है जो पढ़ने का उससे देखते है तो D और M की में बात करता हूं तो यह दो D और M कि form of dice में दिखाए देरे तो M to D अगर मैं रिलेटेड from the rest मतलब जो different है तो boy और girl हो जाएगा यह सट एक dress का फो में प्रूट है टेबल एक furniture है boy and girl बोध हार persons choose the word which is different from the rest then our answer is called यह हो जाएगा stable यहाँ अस्वसाला कर लो इन्दी का जो correction है यह अस्वसाला तो यह stay stable and यह मतलब homes कह सकते हो यह फिर जो animals है उनके रहने की जगह है next how many force are there preceded by 7 but not followed by 3 हमे ऐसे 4 consider करने है एक बार हमने 4 को सब को check कर लिया कि यह हमारे पास 4 है अब उन में कह देखना है जिनके preceded by 7 मतलब जस्ट पीछे क्या होना चीए 7 तो यहाँ से 7 है इसके पीछे इसके पीछे भी 7 है बट नौट फॉलओ बाई 3 मतलब उसके बाद 3 नहीं होना चीए तो यहाँ एक कंडिशन तो यह 3 नहीं इसके बाद में 6 3 इसके बाद 3 नहीं इसके बाद 3 है तो लाद इसके इसके बाद 11 इसके बाद पॉल लाद बाद 10 इसके बाद भtså 15 kg डाद 9 नहीं سا کلکلیٹ کر سکتے ہیں وہ رہے گا 15 plus 9 minus 1 15 اور 9 24 minus 1 23 option number first is a right answer instruction question number 35 to 37 five girls are sitting in a bench to be a photograph سیما is to the left of رانی سیما is to the left of رانی سیما is to the left of رانی and to the right of بندو and کس کے لیے آیا ہے یہ سیما کے لیے اور سیما بندو کے بندو کے right side میں جائے گی میری is to the right of رانی میری is to the right of رانی رانی تو میری یہاں آ جائے گی ہمارے پاس کنڈکشن میں ریتا is between رانی and میری ریتا is between رانی and میری تو یہاں سے یہ بن جائے گی ریتا کی کنڈیشن ایک پرسن یہ رہا تو یہ total ہمارے پاس پرسن ہو گئے who is sitting immediate right of ریتا ریتا کے immediate right کون ہے میری option number third is the right answer next who is second from the right second from the right تو second from the right کون ہے ریتا تو آپ کے پاس answer جو رہے گا وہ رہے گا third یہ ہی instruction ہے تو اسے سے دیکھ لیتے ہیں next ہمارے پاس 37 who is second from the left in the photograph second left بتانا ہے photograph کے اندر تو second left کون ہو جائے گا سیما تو answer یہاں سے کیا رہے جائے گا سیما option number fourth on one evening before sunset one evening before sunset مطلب جیسے sun کسی بھی پرسن کے sunset کی condition مطلب وہ east میں رہے گا اب یہاں جو بھی object ہوگا اس کا side ہو تو اسی side میں بنے گا مطلب وہ ایک دوسرے کی طرف face کر کے بات کر رہے ہیں تو اس کی condition ایک تو یہ والی condition بنے گی اور ایک یہ والی condition بنے گی if ہیما's shadow was exactly to the right of ہیما right کی condition ہے مطلب یہ والی condition تو consider ہی نہیں ہوگی right تو shadow ادھر ہی ہوگا مطلب ہیما کی shadow وہ ہیما کے ہی right میں بن رہی ہے تو ہیما یہی تو ہی تبھی تو right میں کیونکہ اس کا تو left ہے تو یہ تو ہو جائے گی ہیما اور اگر یہ ہیما ہے تو ہمارے پاس یہ کون ہو جائے گی ریکھا which direction was race ریکھا facing تو ریکھا کا face کونسی direction میں ہے south میں option number second is the right answer 39 number question each of the following question یہ question دیا ہوا ہے اس کی ہمارے پاس instruction یہ دیا ہوا ہی ہے ہمارے پاس x at the rate b تو اس سے یہ condition بنے گی b is 1 meter south of it b is 1 meter to the south of it x تو x کے 1 meter south میں ہو جائے گا کیونکہ اگر اس سے سیمبلی میں بھی solve کرنا چاہتے ہیں x at the rate b تو x at the rate b یہ ہی تو ہو نا تو b پہ تو b آ جائے گا اور x یہاں چلا جائے گا تو b is 1 meter to the south of x x کے 1 meter south میں ہے پھر b star p to b star p b star p تو a کے اوپر تو آ جائے گا b اور اس کے اوپر آئے گا p means کیا ہو جائے گا p is at 1 meter to the left of b بلد b کے 1 meter left میں ہو جائے گا تو اب اس کا جو left ہوگا وہ left کونسا ہوگا اس طریقے سے consider کریں گے ہم لوگ تو اس کا left ہوگا ہمارے پاس اس سائیڈ میں تو p is at 1 meter to the left of b تو اس کا p یہاں جائے گا p is in which direction with respect to x تو x کے respect میں کونسے direction ہو جائے گی یہ south اور یہ west تو answer بن جائے گا south west option number fourth according to m has n dollar t t is in which direction with respect to m m n dollar t 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 یہ ہی تو دیا ہوگا ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس n اور یہ آ جائے گا t t is at 1 meter to the north of n n کے 1 meter north میں کون ہے t n کے 1 meter north میں کون ہو جائے گا t اب ہمیں in which direction with respect to m m کے respect میں then t is in t is in which direction with respect to m m کے respect میں ہو جائے گا north اور یہ ہو جائے گا east تو answer ہو جائے گا north east option number second is a right answer okay thank you so students class 9 में physics section को solve करती है to question 41 velocity of a vehicle increases from 5 meter per second means initial velocity आपको given है 5 meter per second to 15 meter per second in 5 seconds so final velocity है आपके पास 15 meter per second 15 meter per second time taken equal to 5 seconds आपसे ची magnitude of acceleration so इस question में हमें first equation of motion apply करना है आपको 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 करना है یعنی 2 میٹر پر شیکنڈ اسکوائر یا اوپشن میں ایک میٹر پر شیکنڈ کا اوپشن بھی ہے میٹر پر شیکنڈ یونٹ ویلو سیٹی یا سپیڈ کی ہوتی ہے اور ہم سے پوچھا ہے ایکسیل ریشن سو 2 میٹر پر شیکنڈ اسکوائر is correct answer نیکسٹ کرشن پر موہ کرتے ہیں ایک کار ٹریول ون فورت اوپ ایک سرکولر ٹریک اوپ ریڈیس آر ریشیو اوپ ڈسٹینس ٹو ڈسپلیسمنٹ یہ مان لی دی کہ یہ کوئی سرکولر ٹریک آر ریڈیس کا تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے ون فورت ٹریک کیا میں مان لیو کہ یہاں پر کوئی پوئنٹ ہے اے اور یہاں پوئنٹ بی تک ون فورت مینز یہ ایگل کتنا ہو جائے گا نائنٹی ڈگری اور نائنٹی ڈگری مینز پائی بائی ٹو فیسٹ کیوشن ڈسٹینس جب ہم ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتے ہیں سو ون فورت اگر کمپلیٹ شرکل کرتے تو ٹو پائی آر لیکن اگر اگر ایک پارٹ ہے تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں آر اینٹو تھٹا تو یہاں تو آر تو میں مان لوں چی ریڈیس ہمیں شمال آر گیون ہے تو ٹو اٹو اٹو ڈسٹینس ڈسٹینس اور اے سے بی کے بیچ کی ڈائریکٹ ڈسٹینس کی اگر بات کی جائے تو میں شیدہ کہوں گا چی یہ ڈسٹینس اے سے بی کے بیچ ڈائریکٹ ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں تو یہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں چی ایک طرح سے یہ انگل آپ کے پاس نائنٹی ہے یہ ہے آر یہ ہے آر اور یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے تو بائی پائی تھا گورا سٹھیورم ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ڈسپلیشمنٹ آزائے گا تو یہ بھی آر ہے یہ بھی آر ہے تو رائٹ اینگل کے سامنے کی سائیڈ کیا آزائے جی سکوائر روٹ اوپ دے سکوائر اوپ بوت سائیڈ مینس روٹ اوپ آر سکوائر پلس آر سکوائر تو یہ ہے آپ کے پاس اے بی تو یہاں سے کریں تو یہ چیز آئے گا 2 آر سکوائر کا سکوائر روٹ مینس روٹ 2 ٹائمز اوپ آر اب آپ سے پوچھا ہے دونوں کا ریشو اگر ریشو چیز آئے تو دونوں کا دونوں کا دونوں کا آپ کے پہ لچھا ہے آپ کے پاس آ جائے گا پائی بائی 2 بائی روٹ 2 mor دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا روٹ دونوں کا آج ہے گا پائی بائی ٹو روٹ ٹو ریشو ون تو اپنے پاس آنسور گا پائی بائی ٹو روٹ ٹو ریشو ون تو اوپشن ٹو ایز کریکٹ تو ہمیں ڈائریکٹلی پہلے ڈسٹینس تو ڈسٹینس ہم کلکولیٹ کرتے آر ٹائم سے ایگل بٹ ایگل شوڑ بھی ان ریڈین تو آر تھٹا تھٹا نائنٹی ڈگری میانس پائی بائی ٹو ان دسپلیشمنٹ ایگل نائنٹی ڈگری ہے دونو ریڈیش آر ہے تو بائی پائی تھا گورش تھیورم دسپلیشمنٹ will be سکوائر روٹ اوپ دا شم اوپ سکوائر اوپ بوث سائیڈز سو نیکٹ کیوشن کے اوپر مو کرتے ہیں دسپلیشمنٹ ٹائم گراپ اوپ ٹو پارٹیکلز ایج شوون ریشیو اوپ ویلوشیٹی اوپ ای ٹو ویلوشیٹی اوپ بی دسپلیشمنٹ ٹائم گراپ کی سلوپ ہے وہ ویلوشیٹی کے اکوال ہوتی ہے تو میں بات کروں ویلوشیٹی اوپ ای بائی ویلوشیٹی اوپ بی اور سلوپ لیتے تینجنٹ اوپ ٹیٹا اور ٹیٹا ویلوشیٹی اوپ بی فرم ٹائم اکسیس تو ایٹ ویلوشیٹی اوپ بی ٹین ٹیٹا ای بائی تو ایٹ کا ایگل ٹائم اکسیس سے کتنا ہو جائے گا ایٹ ویلوشیٹی دیگری اور ایگل اوپ پارٹیکل بی کا دسپلیشمنٹ ٹائم گراپ ہے اُس کا ٹائم اکسیس ایگل کتنا ٹھرٹی ڈگری گیون ہے تو ایٹ ویلوشیٹی ٹیٹا اے ٹین ٹیٹا اے ٹین ٹیٹی دیگری اینڈ ٹین ٹین تھٹا بی ایٹ ویل بی ٹھرٹی ڈگری ٹین سکسٹی ڈگری چی ویلو ہوتی ہے روٹ تھری اینڈ تھرٹی ڈگری چی ویلو ہوتی ہے ون بائی روٹ تھری ایس کو شولو کریں گے تو ایٹ ویل بی روٹ تھری اینٹو روٹ تھری بائی ون چونکہ ون بائی روٹ تھری ہے ڈینومینیٹر میں اس کو نیومینیٹر میں لے کر آئیں گے تو ریشو انورس ہو جائے گا this will be equal to تھری تو کریکٹ آنسور ہے اس کا option 2 3 یہ تو اے ہے یہ ٹائم اکس اینگل بنا رہا 60 ڈگری تو یہ ہو جائے گا ٹیٹا اے اور تھٹا بی یعنی ویلوسیٹی displacement ٹائم گراف بی کا ٹائم اکس سے کتنا اینگل بنا رہا ہے وہ تھٹا بھی ہو جائے گا جو کہ آپ کو 30 ڈگری کیون ہے تو آپ کو جیسٹ ویلیو پوٹ کرنی ہے تو کریکٹ option will be 2 next question پر move کرتے ہیں a small ball is dropped from a balloon moving vertically up with a speed of 10 meter per second دیکھئے اس question کو solve کرتے ہیں یعنی کہ ارث کوئی ball ہے جو ارث کی surface سے مطلب کوئی balloon ہے جو ارث کی surface سے 15 meter height پر ہے اس time یہ 3 meter per second سے اوپر کی طرف move کر رہا ہے اب جب 3 meter per second سے اوپر move کر رہا اس time کسی ball کو اگر اس time کسی ball کو یہاں سے drop کریں then ball will also move with same velocity of 10 meter per second اب آپ سے پوچھا ہے incorrect statement so دیکھ fourth option ball moves up at a speed of 10 meter per second at an instant when it is dropped from balloon یعنی balloon سے جب ball کو drop کریں گے so it will move with same speed with which balloon was moving to balloon vertically up 10 meter per second move to ball 10 meter per second move to ball here to ball here goes and again this height is already 15 meter اب اس کو یہاں سے یہاں تک جانے میں جو ہائٹ بھی کتنی ڈسٹینس اس نے کور کی یہ جو میں معلوم کہ ہائٹ ایچ ہے تو یہ ہائٹ ایچ ہم ایجیلی کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایچ ایکول ٹو یو سکوائر بائی ٹو جی یو آپ کے پاس ہے ٹین کا سکوائر ٹو اور جی کی ویلیو ہم نے ٹین لینی ہے تو ایٹ ویل بھی 5 میٹر سو یہ 5 میٹر ہائٹ کے اوپر جائے گا تو 5 میٹر ہائٹ کے اوپر بول ہے وہ 5 میٹر ہائٹ اوپر جائے گے اور پھر واپس نیچے آئے گی تو ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ 5 میٹر 5, 10, پلس 15 ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ ہو جائے گے آپ کے پاس ہے ٹوینٹی فائف جو چی 5, 15 میٹر یہ ہے پلس 5 آپ گئے اور 5 واپس آئے ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ کرے گی نیکسٹ میں مان لوں کہ یہ ہے پوئنٹ اے یہ ہائیسٹ پوئنٹ بی اور لاسٹ میں بول آئی ارث کے اوپر پوئنٹ سی اے سے بی تک جانے میں اب یہاں دوسری بات میں کروں کی ٹائم ہے اے سے بی تک جائیں اے سے بی کے اندر میں فیسٹ ایکویشن لگاؤں وی ایکول ٹو یو پلس اے ٹی وی کے اوپر فائنل ویلوسیٹی جیرو اے کے اوپر ویلوسیٹی ہے ٹین پلس ایکسلریشن مائنس ٹین جو چی بول ورٹیکلی اپ جا رہی ہے اور ارث کی گریویٹی یعنی جی ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ہے سو موشن ایکسلریشن ہے وہ ڈائریکشن آف موشن کے اوپوزٹ ہے تو یہ لیں گے مائنس انٹو ٹائم ٹی ون تو یہاں سے کیلکولیٹ کریں تو ٹی ون ایکول ٹو آیا ون شیکنڈ یعنی چیز کو یہاں سے یہاں تک جانے میں اے سے بی تک لگا ون شیکنڈ ہے بی سے شی تک ٹائم کتنا لگے گا دیکھئے بی سے شی تک جانے کے لیے ٹائم تو بی سے شی تک جانے میں ٹوٹل کتنی ڈیسٹینس کور کرے گا پائیف پیپٹین پلس پائیف یعنی ٹوینٹی تو سیکنڈ ایکولیشن اوپوزٹ لگا دیں یوٹی پلس سلیے اس کو پہلے تھوڑا سا رب کر دیتا ہوں تو یہاں سے اس کو جب کریں گے ہاپ ایٹی سکوائر اب بول جب بی سے شی میں آ رہی ہے تو ڈائریکشن اوپ ایکسلریشن اور ڈائریکشن اوپ موشن بوت آر شیم تو یہاں ایکسلریشن لے لیں گے پوزیٹیو تو یہاں سے ایس ڈیسٹینس کچھنی کور کی ٹوینٹی ایکوال تو انیشیل ویلوسیٹی بی کے اوپر جیرو پلس ون بائی ٹو ایکسلریشن ایکوال ٹو جی ایکوال ٹو ٹین انٹو یہ ممان ٹائم ہے ٹی ٹو کا اسکوائر یہاں سے کیلکولیٹ کروں تو ٹی ٹو آتا ہے ٹو شیکن یعنی جی اے سے بی تک جانے میں لگا آپ کو ٹائم ہے ون شیکن اور بی سے تک آنے میں لگا ٹائم ٹو شیکن تو ٹوٹل ٹائم میں مان لوں جی اے سے تک جانے میں لگے گا وہ لگے گا ون پلس ون پلس ٹو یعنی تھری شیکن تو پہلا بھی کریکٹ ہے اور پھورت اپن پہلے ہی بات کر چکے ہیں کریکٹ ہے اب ہے چی اوشت وی جو ایوریج ویلو سٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹوٹل ڈسپلیشمنٹ وائی ٹوٹل ٹائم اب ٹوٹل ڈسپلیشمنٹ اے سے سی تک آئیں ڈسپلیشمنٹ ہوتا ہے چی مینیمم ڈسٹینس بیٹوین انیشیل پوائنٹ اینڈ فائنل پوائنٹ سو مینیمم ڈسٹینس تو یہی ہوگی تو ڈسپلیشمنٹ is ایک ویلو ٹوٹل ٹوٹل اینڈ ٹائم ا سے سی تک آنے میں اپنے بات کی 3 شیکنڈ تو یہ ایوریج ویلو شیٹی جو ہے وہ ہوگی بول کی 5 میٹر پر شیکنڈ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایوریج ویلو شیٹی ہے وہ 8.33 تو یہ اپشن ہے وہ کریکٹ نہیں ہے باقی سبھی کریکٹ ہے اور ہم سے پوچھا ہے کہ which of the following does not present situation correctly یعنی situation کو correctly present نہ کرے تو wrong select کرنا تو wrong option ہے option number 3 تو correct option آئے گا option 3 so option 3 will be correct option 1 2 and 4 are correctly presenting the situation so اچھا question تھا I hope آپ نے correctly solve کیا ہوگا next question پر move کرتے ہیں force of friction always acts in the direction تو force of friction ہے وہ always applied force کے opposite direction میں act کرتا ہے یعنی آرہوپیت بلکی ویپریت دشا میں so option 2 correct آ جائے گا so theory کا question ہے option 2 will be correct next question پر move کرتے equal to mass into acceleration of body अब force opposite direction में लग रहा तो it will be minus 150 equal to mass आपको given 50 into acceleration A तो आपको acceleration body का मिला यहाँ से minus 30 meter per second square negative acceleration means retardation फिर body 30 meter per second से move कर रही है means initial velocity आपको given है 30 meter per second time taken by body to come to rest यानि वस्तु को विराम में लाना है तो final velocity हो जाएगी 0 So V U time calculate करना है तो हम first equation of motion apply करते है तो V equal to U plus AT final velocity 0 initial velocity 30 plus acceleration minus 3 and time suppose time T is taken by body before coming to wrist तो यहां से calculate करें तो time आपके पास आजाएगा 10 second 10 second आपके पास time आजाएगा 10 second means option 4 is correct next question के उपर move करते है एफ फोर्स acting on a mass M1 produce acceleration देखिए फोर्स की अगर numerical definition देखे तो force equal to mass into acceleration अब आप से कहा गया चिए suppose करिए चिए force F apply कर रहे हैं तो M1 mass की बात करें तो first F equal to mass M1 और कितना acceleration produce हो रहा है 6 1 तो यहा 6 M1 equal to कितना आजाएगा F by 7 और mass है तो it will be in kg M2 mass के उपर वही force या F ही apply करना M2 अब यह बोल रहा है चीश में इसने 3 meter per second square acceleration तो force वही F है mass M2 और acceleration 3 तो हमने EC के अंदर वापश value रख दी तो यहां से M2 कितना आ गया F by 3 kg अब आप शे कहा जा रहा है वाट acceleration वूड दा शेम force प्रोड्यूज वही बोथ mass are tied together जब दोनो दरवे मान उनको बांध दिया जाए तो फिर total mass कितना हो जाएगा M equal to M1 plus M2 मानलो total mass M है तो यह आजाएगा आपके पास F by 7 plus F by 3 kg तो यह total mass है अब वापस वही equation apply कर दे same amount of force F is applied now combined mass जब दोनो दरवे मान को बांध दिया जाए तो combined mass चाएगा M and this is equal to F by 3 and acceleration जो हमें calculate करना है अब देखिए यहां से F common ले लिया जाए 1 by 7 plus 1 by 3 into A F दोनो तरफ common है तो F को remove कर दे तो it will be 1 और यह LCM ले ले तो it will be 21 तो यह आजाएगा 3 plus 7 by 21 times A और यहां से calculate करेंगे तो acceleration आएगा 21 by 10 means 2.1 meter per second square and 2.1 means option 3 is correct transfer तो आपके पास option 3 जो है वो correct transfer होगा तो हम पहले दोनो mass calculate कर ले and force is same in every situation तो simple question है next move करते हैं next question के उपर आपसे at what height value of G is 1 by 4 on the surface of earth मान लो earth की surface तो height के उपर value calculate calculate करते है वो होती है height as equal to G by 1 plus H upon r का square अब देखिए वहाँ पर value कितनी है height के उपर 1 fourth of G on the surface अगर surface पर उसका 1 fourth तो surface पर G है इसका 1 fourth जा जाएगा equal to तो दोनों तरफ G है common है G को हटा दे तो यह क्या बन दाएगा 1 by 4 equal to 1 by 1 plus H by r का square दोनों तरफ square root कर दे square root करने पर यह बन दाएगा 1 by 2 equal to 1 by 1 plus H by r cross multiply कर दे तो यह बन जाएगा 2 equal to 1 plus H by r तो यहां से H by r equal to 1 तो मैं मैं मान लूँ कि इन्हों ने बोला कि S A B एरिया वो double है S C D से मैं मान लूँ कि यह एरिया अगर A है तो यह एरिया क्या होगा 2 A A से B तक जाने में इन्हों ने कहा कि time लग रहा है T1 और C से D तक जाने में time लग रहा है T2 अब आप से बता T1 और T2 में relation क्या होगा तो होगा नहीं A शे B तक जाए तो area कितना है 2 A और time है T1 equal to C शे D तक जाने में area है A और time है T2 अब यहां से देखिए तो area तो दोनों तरफ shame है हटा दूँ तो को cross multiply कर दो तो यह आएगा T1 equal to twice of T2 यानि T1 है वो T2 का दो गुना है तो यहां से T1 है वो T2 का दो गुना है तो अपन यह भी कह सकते है कि T1 is greater than T2 क्यों T1 है वो T2 से ज्यादा भी है तो option 2 भी correct होगा so here two options are correct in this question option number 2 and option number 3 both are correct so now let's move to next question a planet of volume V and mass M has gravitational acceleration G if it expand to 27 time of original volume यह अपने original volume 27 times हो गया expand हो कर तो mass तो कही change नहीं हो रहा और volume हम मालो कि final volume है इसका वो ओगया V1 initial volume है वो जीवन है अब यह कहने की बात नहीं है जितने भी planet है उनकी shape को normally spherical surface माना जाता spherical shape और sphere का volume जो होता है 4 by 3 pi r cube तो मानलू कि बाज में radius हो गई r 1 27 मानलू कि initial radius थी वो ठीक है तो यहां से देखिए 4 by 3 pi और 4 by 3 pi तो same है तो यहां से यह क्या आया r 1 cube equal to 27 r cube cubic root करें तो r 1 आपके पास अजैगा 3 times of r यहां 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 वो 3 times हो गई अब planet की surface के ओपर g की value अपन मानले मास है planet का m और radius है r तो gm on r square ठीक है बाद मानलू ची gravitation acceleration होगा g1 तो मास तो बाद में भी उतना ही है लेकिन radius है वो r 1 हो गई तो radius r 1 equal to 3 times of r 3 r put कर दो अब देखिए next बात करें अगर यहां से आगे बात करें तो g1 कितना आजाएगा तो gm by 3 का तो 9 r square अब देखिए यहां से तो gm upon r square तो यह आपके पास आया gm by 9 r square अब देखिए gm by r square equal to क्या है g तो इसकी जगे मैं put कर दू 1 by 9 of g तो यहां से g1 कितना आजाएगा g by 9 9 तो बाद में जो gravitational acceleration है वो 1 by 9 time से हो जाएगा तो यह अपना correct answer आजाएगा option 3 so option 3 is correct answer so let's move next question okay तो we have completed physics section of class 9 techno paper so I hope all you have all of you have done very question number next which of the following are physical change निमन में से कौन सा बहु थीक प्रिवर्द है कौन सा physical change के बारे में अगला बात कर रहा physical change का मतलब वो change जो कैसे हो सकते है reversible change होने के बाद वापिस अपनी उसी position पर आजाई तो ऐसे change अपने को क्या बोलना है physical change melting of iron क्या है melting of iron कौन सा change है physical change है रस्टिंग of iron iron पर रस्ट लगना iron पर जंग लगना एक chemical process है कैसी iron road iron road को अगर हम bend कर देते है तो वाप हम उसको सिधा कर सकते है तो कौन सा change हुआ physical change drawing of a wire of iron metal iron metal से अगर हम wire बना लेते है physical chain physical chain melting of iron पहला ये देको तो question 52 का कैस answer हो गया third next question which of the following method would you use to separate cream from milk दूद से मलाई या दूद से घी को लग करने के लिए हम कौन सा method योज कर सकते है तो इसका सीधा सीधा answer कौन question अभी क्या अध्रेंड फरबाजी आस्वन नहीं होगा आस्वन नहीं होगा चान कर भी नहीं होगा ठीक है next question the molecular formula of glucose glucose का अनुसूत्र क्या होदा तो आपको पता है दोस्तो glucose का formula होदा C6 H12 O6 तो देखलो कौन से option में C6 H12 O6 इसमें नहीं है यह second option कौन सांसर होगा अपना second glucose गया सुतर का आसर होगा C6 H12 O6 question next initial का अनुबार the molecular force of initial initial का अनुबार molecular माज देखो अनुबार 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 कीतना है 23 CL का 35.5 जब आप दोनों को add करोगे तो कितना आ जाएगा 58.5 देखलो कौन सांसर है 58.5 answer नमार third question next देखो which of the following molecule has the highest number of molecule किसकी संक्या पूचिया number of molecules की पूचिया तो देखो number of molecules हम जब calculate करते है अपने को पता है कि number of molecule हम capital N calculate करेंगे तो हम लिखेंगे mole mole को कैसे लिखेंगे w upon molecular weight into आउगाद्रो number ठीक है देखो सबसे पहला option सबसे पहले option का होगा mole कितना है 8 gram CH4 का mole कितना होता है 16 gram पर mol into 6 into 10 2 power 23 जब इसको करेंगे तो 0.5 आजाएगा into same formulae से 4.4 gram है weight upon CO2 का mole कितना होता है 44 into 6 into 10 to power 23 23 बता हो क्या होगा जब हम इसको calculate करेंगे तो 1. 0.1 into 6 into 10 to power 23 तो answer कितना आ गया 0.6 into 10 to power 23 3 तीसरा ओप्शन देखो same formulae से 34.2 gram weight कितना है upon molecular weight कितना होगा सुक्रोज का 342 into वह आओ कादरो नमर 6 into 10 to power 23 जब हम इसको काटा पीटी करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा तो करेंगे तो वह 0.6 into कितना आ जाएगा 3 into 10 to power 23 फॉर्थ ओप्शन देखो हाइड्रोजन का वेट कितना देर का है 2 ग्राम अपोन molecular weight as 2 आ कितना है 2 into 6 into 10 to power 23 जब हम calculate करेंगे तो 6 into 10 to power 23 तो देखो option molecule highest number of molecule पूँचा है तो पहले में कितने molecule है 3 into 10 to power 23 दूसरे में 0.6 into 10 to power 23 तीसरे में 3 into 10 to power 23 और चोथे में 6 into 10 to power तो option कौन सा हो गया आपना 4th option हो गया ठीक है चलते है next question में number of atom in 4.25 ग्राम of अब की बार देखो 4.25 ग्राम में number of atom पूँचे है तो सबसे पहले हम molecule निकाल दे अब आपको पता एक molecule में 4 atom है तो टोटल number of molecule को हम कितने से multiply कर देए 4 से multiply कर देंगे तो देखो total N weight कितना है 4.23 upon NH3 का multiple weight कितना है 70 into 6 into 10 to power 23 into NH3 में कितने atom है यह तो number of molecules है और अगर हम 4 से multiply कर देंगे कितने atom है अबर 4 से multiply कर दें तो अपना answer कितना आएगा 0.25 into 6 into 4 into 10 to power कितना आजाएगा 6 into 10 to power 23 तो देखो option number 4 चलो next एक copper का टुकड़ा a piece of copper a piece of copper weight कितना है 0.635 gram how many atom of copper does it contain कितने copper के atom इसके उपर पस्तित है देखो कैसे करेंगे वो same to same pattern capital N बताना है अपनी को capital N क्या होता है small N into आउगाद्रो नंबर ये लोजी capital N आउगाद्रो नंबर क्या होता है weight upon molecular weight into N A weight कितना दिया रखा है 0.635 upon 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 63.5 molecule weight है copper का atomic weight है sorry into 6 into 10 to power 23 ठीक है जब हम इसको करेंगी calculate कितना आएगा 1 upon 100 into 6 into 10 to power 23 कितना आणसरा जाएगा इसका आणसरा जाएगा 6 into 10 to power 21 match कर लो 6 into 10 to power 21 कहा है यह ला तो आणसर नमबर 2 जब दोनों को multiply करेंगे तो आणसरा जाएगा 6 into 10 to power 21 आणसरा next the number of neutron in a atom एक atom में neutrons की संक्या तो देखो कोई भी atom है उसमें number of neutron होता है atomic mass minus atomic number तो a minus z ठीक है option number first चलाओ next हाँ जी column match करने है proton की discovery किस ने की थी electron किस ने discover neutron किस ने किया और positron किस ने किया तो देखो proton की discovery की थी gold stain ने है P में कौन सा है second P में देखो second इसमें analogy अपना दानसरी होगा सिदा सिदा electron की discovery की थी thompson में तो Q में first neutron की कोज की थी Chadwick ने R में fourth positron की खोज की थी Anderson ने S में third तो अपना आनसरी कोण सा हो गया third चलो next complete hello students myself Nikita Saabu biology faculty team CLC चले अब हम bio CLC techno में biology के part का solution करते है दिखते है question number first how many daughter cells are from formed from one parent cells after meiosis four so the correct answer is four meiosis में one parent cell से four daughter cells बनती और mitosis में one parent cell से two daughter cell बनती है तो यहाँ पर हमसे meiosis का पूचा है ठीक है तो one parent cell से कितनी daughter cells बनेंगी four so the correct answer is four चले है next दिखते है 70S ribosomes are found in mitochondria only chloroplast and mitochondria only bacteria and mitochondria only all of these so 70S ribosomes mitochondria में होते हैं chloroplast में होते हैं और bacteria यानि prokaryotic cell उनमें भी 70S ribosomes होते हैं so the correct answer is all of these option number fourth so the next question is where does the synthesis of ribosomal RNA takes place ribosomal RNA nucleolus में synthesized होता है so the correct answer is third nucleolus okay next question plasmolysis in a plant cell is defined as okay what is plasmolysis okay when a plant cell is placed in a hypertonic solution okay hypertonic solution is what when solute is high okay and concentration of solute is high and concentration of solvent is low okay then it is said to be hypertonic solution okay so when a plant cell is placed in hypertonic solution protoplasm of plant cell will be shrink okay here here cell wall remains in its position and protoplasm of plant cell will be shrink due to hypertonic solution okay okay next question flexibility in plants is due to flexibility in plants tissue chapter سے question ہے آپ کا flexibility in plants is due to colenchyma so the correct answer is colenchyma first option ہی آپ کا correct ہے colenchyma اس کا answer جو ہے وہ ہو جائے گا okay اب next question پر ہم بات کرتی ہیں question number 66 which muscles act involuntarily okay smooth muscles جو ہوتی ہیں وہ involuntary involuntary کا مطلب یہ ہے کہ muscles which cannot be controlled by human desire which cannot be controlled by human desire internal control ہوتا ہے جن کا وہ کیا ہوں گی involuntary muscles ہوں گی جیسے skeletal muscles ہوتی ہیں ان کو تو ہم move کر سکتے ہیں according to our desires but involuntary muscles جن کو ہم move نہیں کر پارے according to our desires ٹھیک ہے so the smooth muscles and cardiac muscles both act involuntary okay next question پر ہم بات کر لیتی ہیں in which one of the following animals pseudocelome is found so the correct answer is ascaris ascaris belongs to ascahalminthus phylum and ascaris in ascaris pseudocelome is found okay next which 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 of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically aerobic aerobic respiration جو ہوتا ہے وہ mitochondria میں ہوتا ہے and the cell which lake mitochondria is red blood cell so red blood cell do not perform aerobic respiration so the correct answer is red blood cell okay next question per move kerti hain question number 69 which of the following is a diploblastic animal diploblastic animal aapko find out karna hain aapko option number third joe hai hydra jo hoota hai diploblastic animal hoota hai diploblastic organism hain next question per move kerti hai question number 70 which of the following is parasitic fungus on mustard plant albugo albugo parasitic fungus which grow muster plant ok thank you